اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما با تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں تو آج کے کلاس میں ہم اور آپ پڑھیں گے تھڑ کلمہ تمجید جو کہ تیسرا کلمہ تمجید تو آج ہم اور آپ وہ سیکھیں گے جن بھائیوں اور بہنوں کا درست نہیں ہے وہ میری ویڈیو کو دیکھنے کے بعد درست کر لے اور درست کر کے پڑھیں کیونکہ تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے تجوید کے ساتھ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ایک حرف کی بھی غلطی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے معنی چینج ہو جاتا ہے تو اس کو درست کر کے پہلے جس طرح آپ پڑھتے تھے پڑھتے تھے پر اب آپ درست کر کے پڑھیں اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو درست کر لے جن لوگوں کا درست نہیں ہے تو چلے تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھیں گے اور ترجمہ پر بھی غور کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں دیکھیں تیسرا کلمہ تمجید تمجید کے معنی کیا ہے پہلے وہ ہم سمجھیں گے تو تمجید کے معنی ہے بزرگی بیان کرنا اللہ کی بزرگی بیان کرنا سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ آپ دیکھیں سُبْحَانَ اللَّهِ ایک بار میں تسمع پڑتی ہوں سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ تو یہ ہو گیا ہے جو طرز میں اب بچوں کو اگر سکھا رہی ہیں آپ تو کیس طرح سکھانا ہے سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ یہ جو سُبْحَانَ اللَّهِ ہے اس میں دیکھیں با بلو سے انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے مطلب کہ قلقلہ کرنا ہے نیچے میں واضح ہے قلقلہ کرنا ہے سُبُ سُبْحَا ہا کو نکالیں گے حلق سے سُبْحَانَ اللَّهِ جب نون کو لام سے ملائیں گے اس کے بعد لام کو جب پھر پڑھیں گے تو لام کو کیا رکھنا ہے پور رکھنا ہے اس لیے نون کے اوپر زبر ہے اس لیے تو یہاں پر کیا پڑھیں گے سُبْحَانَ اللَّهِ ہو گیا یہاں تک وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اب دیکھیں یہ بھی یہاں پر بھی اللہ ہے اللہ ہے نا پر یہاں پر کیا ہے کہ گرین سے انڈیکیٹ نہیں کیا جا رہا ہے کیوں کیونکہ اس کو موٹا نہیں پڑھنا ہے اس لیے موٹا کیوں نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ جو لفظ اللہ کا لام ہے نا یہ دیکھیں بیچ والی جو لام ہے اس سے پہلے کیا ہے کونسا حرکت ہے زیر کی حرکت ہے اب جب لفظ اللہ کا لام سے پہلے زیر آ گیا تو لفظ اللہ کا لام کو کیا رکھنا ہے موٹا یا باریک باریک رکھنا ہے تو یہاں پر ہم نے باریک پڑھنا ہے اس کے بعد وَلَا کیوں کھیچیں گے کیوںکہ مد ہے اِلَاہ پھر سے یہاں سے دیکھیں سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اِلَاہَ اِلَّا اللَّهُ اِلَّا اللَّهُ دیکھیں یہ جو تیسرا کلمہ ہے اس میں بہت سارا لام ہے ہے نا لام لفظ اللہ میں بھی لام ہے وَلْمِ لَاہِ لِلَّاہِ مِلَاہِ وَلَا مِلَاہِ اِلَاہَ مِلَّا اللَّهُ لام بہت جگہ ہے لیکن کچھ لام کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے وہ کچھ لام کیا ہے لفظ اللہ کا لام ہے اس کے علاوہ ہر لام باریک ہوگا ہے نا تو لفظ اللہ کا لام بھی کب پر ہوگا جب لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو یہ دو صورتوں میں لفظ اللہ کا لام کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے تو یہاں تک ہو گیا اِلَّا اللَّهُ اب دیکھیں باریک اور موٹا یہ آپ کے کنٹرول میں ہے آپ کے کنٹرول میں ہے کہ کہاں پر باریک رکھنا ہے کہاں پر موٹا رکھنا ہے ٹھیک ہے غور سے سنیں کہ کہاں جہاں جہاں موٹا ہے وہاں میرا موٹا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے غور سے سنیں یا اکبر تک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں پر بھی موٹا ہوا یہاں جہاں جہاں گرین ہے وہاں موٹا ہوا باقی جو جگہ ہے للہ باریک ولا باریک الہ باریک اس کے بعد یہاں پر دیکھیں والحمد والم لامباری اگر کوئی پڑھ دے وال وال سبحان اللہ والحمد والحمد غلط للہ غلط واللہ اللہ اس طرح اگر پڑھے تو سننے میں بھی اچھا نہیں لگتا دیکھیں تجوید کا جو قوائد ہے نا قوائد جس قائدے کو ڈال کر پڑھنا ہے اس طرح سے پڑھتے ہیں تو کتنا خودصورت معلوم ہوتا ہے لیکن جو قائدہ نہیں ہے اور اپنی طرف سے ہم نے لگا دیا تو سننے میں بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا تو دیکھیں یہاں پر اگر کوئی پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اللہ تو کس طرح معلوم ہو رہا ہے ہے نا تو جہاں پر کرنا ہے وہیں پر کرنا ہے ٹھیک ہے ایک بار غور سے سنیں میں صحیح کر کے پڑھ رہی ہوں سبحان اللہ والحمد للہ وَلَا ٹھیک ہے تو پیش تو اب ہڑ جائے گے اور یہاں پر کیا لائیں گے سکون لائیں گے تو پیش کا تو اب کوئی بھی کام نہیں ہے پیش ہڑ گئے اور یہاں پر کیا آ گیا سکون آ گیا تو جب اب راہ ساکین ہو گیا تو اب فیصلہ کیا ہوگا کہ موٹا پڑھنا یا بارک پڑھنا کس بیسز پر فیصلہ ہوگا اس سے پہلے جو لیٹر ہے اس سے پہلے جو حرفیں اس کی جو حرکتیں اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے کہ اس راہ پر جب ہم سٹاپ کریں گے اور یہ جب راہ ساکین بن گیا تو ہم اس راہ کو پور رکھنا ہے یا بارک رکھنا یہاں چونکہ انڈیکیٹ کر دیا گیا ہے اس لئے ہم لوگوں نے اس لی طور پر یہاں پر راہ کو بارک موٹا کر کے پڑھا لیکن جب مان لیا کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تو یہاں پر راہ میں سٹاپ کرنا ہوتا اور یہاں پر سکون لاتے تو راہ کا فیصلہ کس طرح ہوتا باہ کو دیکھ کے ہوتا باہ کے اوپر جو حرکت ہے اس حرکت کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ راہ کو ہم نے بارک پڑھنا ہے یا موٹا پڑھنا ہے اگر باہ کے اوپر زبر پیش ہے تو راہ کو سٹاپ کرتے ہوئے موٹا رکھیں گے اگر باہ کے نیچے زیر ہوتا تو راہ کو بارک رکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے باہ کے اوپر کیا ہے زبر ہے تو واضح ہو گئی کہ ہمیں کیا رکھنا ہے موٹا رکھنا ہے ٹھیک ہے نیچے آجائے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلِيِّ الْعَظِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا میں علف مددہ کریں گے حَوْلَ حَوْلَ وَعُلْهِن کا قائدہ جلد اور نرمی اختیار کرنی ہے لام زبر لا پھر وَلَا قُوَّةَ وَلَا قُوَّةَ یہاں پر دیکھئے علف مددہ ہے قَافْ وَعْبَيشْ قُوْ وَعْزَبَرْوَةَ زبرتا قُوَّةَ إِلَّا إِلَّا بِاللَّا حِلْ یہ جو لام ہے کیا رکھنا ہے باریک رکھنا کیوں کیونکہ یہاں دیکھئے زیر ہے نا وہ اس لام کو باریک رکھنا ہے ہاں لام زیر حِل اس کے بعد علی العظیم یہاں پر بھی دیکھئے کتنی ساری لام ہے ہے نا وَلَامِ لَامِ لَامِ اللَّامِ لَامِ بِاللَّامِ لَامِ پھر لام سے مل رہا یہاں پر بھی لام ہے تو یہ سارے لام کیا ہوگا باریک رکھے جائیں گے باریک رہیں گے چھیک ہے باریک پڑھنا ہے اب دیکھئے یہاں سے پڑھتے ہیں غور سے سنیں وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اب دیکھئے یہاں پر کیا ہے عائن ہے حرف عائن ہے نا عائن نکلے گا یہاں سے نکالنا حلق سے ہے نا ایسا نہ ہو کہ عالی العظیم پڑھے تو واضح کیا ہوگا کہ علیف ہے عائن کو نکالنا ہے صاف اور واضح طور پر پھر سے سنیں وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ یہ تو یہاں تک کا ہو گیا ٹھیک ہے سمجھ میں آگئی اب بات آتی ہے کہ قاف اور یہاں پر ضعب یہ دونوں بھی گرین کلر سے انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کیوں تو اس کا جواب ہے کہ یہ جو دونوں حرف ہے یہ موٹے حرف میں سے ہیں موٹے حرف میں سے ان حرف کو جب پڑھا جاتا ہے تو مو بھر کر پڑھا جاتا ہے جب علیف سے یا تک ہم لوگ پڑھتے ہیں جب علیف سے یا تک پڑھتے ہیں تو جب قاف آتا ہے تو کس طرح پڑھتے ہیں قاف مو بھر کے مو بھر کے پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں مو بھر کے کیونکہ یہ موٹے حروف میں سے ہیں ٹھیک ہے موٹے حروف میں سے جیسے خاکو بھی خا بھی موٹے حروف میں سے خواب کو بھی مو بھر کر پڑھا جاتا ہے تو یہ سارے موٹے خروف میں سے اسی لئے یہاں پر خواب کو گرین سے کیا کیا جا رہا ہے انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ اس حرف کو اپنے موٹا مو بھر کر پڑھنا ہے اس طرح سے مو بھر کے ہو گیا سمجھ میں آگئی کہاں پر کونسا قائدہ ہے کہاں پر پورا ڈیٹیل میں میں نے سمجھا دیا اب چلتے ہیں ترجمے کی طرف اس میں بھی اگر کنفیوزن ہو کچھ سمجھ میں کچھ نہ آئے تو آپ کومنٹ باکس میں کومنٹ کریں انشاءاللہ وہاں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی تو ترجمہ کیا ہے سبحان اللہ لفظ بلفت ترجمہ میں سکھاؤں گے انشاءاللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ پاک ہے اللہ اللہ پاک ہے والحمدللہ وال علی فلام لگ گیا سب تمام کے معنی میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں الحمد تمام تعریفیں تو اسی طرح تمام سب کے معنی میں آتا ہے اگر علی فلام لگ گیا تو یہاں پر ہے والحمدللہ والحمد سب تعریفیں تمام تعریفیں للہ ہے نا لام جب لگا کے لیے کے معنی ہو گیا للہ اللہ کے لیے ہیں کیا ہے تمام تعریفیں ہے نا والحمدللہ تمام تعریفیں کس کے لیے اللہ کے لیے ہیں دیکھیں سب تعریف اللہ کے لیے ہے ولا الہ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی توفیق ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے یعنی کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت بھی اللہ کی طرف سے ہے نیک کام کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے اگر اللہ نے نہیں دیا تو توفیق نہیں اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اللہ ہی گناہوں سے بچانے والا ہے ٹھیک ہے علیل عظیم جو بہت بلند علیل بلند عظیم عظمت والا ہے اللہ پانک ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت یا توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بہت بلند اور عظمت والا ہے کتنی اچھی تعریف دیکھئے معنی کتنا اچھا ہے تو معنی کے ساتھ کوئی بھی چیز پڑھے نا معنی کے ساتھ پڑھے قرآن بھی آپ پڑھ رہے نا تو اس کو بھی معنی قرآن ایسے بھی پڑھے اور معنی کے ساتھ بھی پڑھے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ نے آخر قرآن پاک کو نازل کیا تو اس میں کیا فرمایا اللہ کا کیا فرمان ہے تو وہ معنی کے ساتھ پڑھے تو آج ہو گیا تیسرا کلمہ انشاءاللہ اطلاع نیکس کلاس میں ہم نے چہارن کلمہ پنجوم سب کلمہ انشاءاللہ اطلاع ہم نے پڑھیں گے ون بائی ون مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میری ویڈیو کو شیئر کریں جو میری بہنیں میرے بھائی میری چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اس طرح کے ویڈیو اگر سیکھنا چاہتے ہیں قرآن سیکھنا چاہتے ہیں دعا سیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اطلاع میں قرآن کا تجمہ بھی بتاؤں گی اور حدیثیں بھی پڑھائیں ہوا کریں گی انشاءاللہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ اطلاع اس پر بھی کام ہوگا تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ